مجھے یہ بتائیں کہ لائس سنڈے ایک واقعہ ہوا ہے لائیر ٹریپ کا لہوریس کلب میں اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف قسم کی رائے ہے مختلف قسم کے تاثرات ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں آپ کی کیا رائے ہے وہ ذرا پلیز شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی بتائیں بلکل بھائی یہ بہت برا ایک واقعہ ہے لائس سنڈے کا لائیر ٹریپ جیتی ہے اور وہ تین پونٹ جو ہے اس کا وزن کم نکلا ہے اس میں سمپل سی بات ہے کہ شباز کو یہ پوچھنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ اس کو وضوح کر کے یہ بات عوام کو اس کو بلکہ آکے خود بتانا چاہیے کہ یہ کیا واقعہ ہے اس کی وجہ یہ کہ میری تھوڑی سی مسٹک یہ ہے کہ میں نہ وزن کروانے میں تھا نہ ہی زین باندھنے میں میں اس وقت تھا موجود نہ ہی میری شباز سے ملاقات ہی میں نے کو آرڈر دیا یہ باتیں ایمانی کرانی ہو رہی ہیں جو بھی میں آپ سے کہا رہا ہوں بات یہ ہے کہ شباز کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے کیونکہ یہ ریز کلب کی تاریخ کا بورا ترین واقعہ ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ آرڈر کے ساتھ سمجھو کہ ایک وقت داری ہے یہ ڈکیتی ہے اس کو ڈکیتی کہا جائے گا ٹھیک ہے اور اس قسم کی حرکت کرنے کے برابر یہ قتل کے برابر ہے یہ جرم جو ہے قتل کے برابر ہے اس کو آکے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے کیا واقعہ ہے اور کس طرح وزن گائب ہوا ہے کیا سلسلہ ہے یہ صرف شباز کو اپنا بیان دینا چاہیے اور سب کی عوام کے سامنے یہ بیان دینا چاہیے جس طرح میں آپ کو کمنٹ کر رہا ہوں میں اگر ادھر موجود ہوں ایز ایٹ ٹرینر لیئر ٹرپ تو میں جرمدار ہوں میری گوڑی سٹیبل میں پھس گئی تھی میں ذرا پیچھے اچلا گیا تھا اس لیے میری یہ اتنی مسٹیک ضرور ہے کہ میں ادھر موجود نہیں تھا یہ شباز کو بتانا چاہیے اور شباز کو جو بیک کریں لوگ ان کو نہیں کرنی چاہیے ان سے پہنچنا چاہیے کہ یہ کیا وقت ہوا ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا واقعہ ہے بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ بورا ترین واقعہ ہے ریس کلک کی طریقہ بہت ہی افسوس ہے اس بات پہ میں خود دپریشن میں پورا یہ چار پانچ دن ہوگئے میں دپریشن میں ہوں میرے اونر احسن وہ بھی ہیں عرفان صاحب ہیں وہ بھی دپریشن میں ہیں یار یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ہندر پرسن اور اس کو جھوٹا بیک نہیں کسی کو کرنا چاہیے جو بھی اس کے ہندر جس کی سزا ہے جتنی ہے اس کو ملنے چاہیے یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے ٹھیک ہے اور یہ عوام کی بھی یہی آواز ہے کہ اس کے اوپر سزا ملنے چاہیے جو بندہ اس میں گلٹی ہے اگر معافی ہے یا جو بھی ہے یہ سب کو یہ شباز کو پتا ہے یہ صرف شباز کے پاس بات ہے اور کسی بندے کے پاس ہی بات نہیں ہے تو پلیز میری میر بانی ہے ٹھیک ہے عوام پیار کرتی ہے عزت کرتے ہیں لوگ دوست پیار کرتے ہیں وہ بھی دکھ میں ہیں پریشان ہیں کہ یہ کیا واقع ہے یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا تو ان کے لیے ان سے میں یہ سوری اس لیے کرتا ہوں کہ یار میں تھوڑی سی مسٹیک یہ ہے کہ میری میں ادھر مجود نہیں تھا یہ ایمانی قرآنی باتیں کہا رہا ہوں اور اسی طرح ایمانی قرآنی شباز کو بھی بیان دینا چاہیے کہ یار یہ کیا واقع ہوا ہے تھینکیو اسلام علیکم خوش رہے سلامت رہے